اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرسماس ڈے منانا اور اس میں شرکت کرنا کیسا ہے اس پر آج بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کرسماس ہے کیا چیز کرسماس ڈے یہ عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے یعنی عیسائیوں کا بہت بڑا تہوار ہے جس دن وہ لوگ بڑے دھوم دھام سے گھروں کو سجاتے ہیں اور میلا لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے خرچ اور فضول خرچی کرتے ہیں شراب نوشی وغیرہ اور اس دن وہ لوگ ایک دوسرے کے یہاں تحفے تحائف بھیجتے ہیں یعنی عیسائیوں کے یہاں بہت بڑا ایک تہوار ہے اور عیسائی کافر و مشرک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معذلہ بیٹا کہتے ہیں اور پچیس دسمبر کو یہ لوگ ہر سال یہ کرسماس ڈے مناتے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی پیدائش ہوئی یعنی معذلہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پچیس دسمبر کو اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا استغفراللہ معذلہ جبکہ یہ کفر ہے اور شرک ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُونَ أَحْدْ یعنی اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی سے جنا نہ اس نے کسی کو جنا لیکن ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے معذلہ تو ان لوگوں کا یہ مذہبی تہوار ہے لیکن اگر کوئی مسلمان جیسا کہ ہندوستان میں کچھ ایسے مسلمان جس کو مسائل کا پتا نہیں ہوتا ہے اس کو جانکاری نہیں ہوتی ہے اور وہ شوشل میڈیا پر وارٹشپ پر فیس بک پر یا پھر اپنے قریبی عیسائیوں یا پھر کہیں باہر کمانے جانے والے عیسائیوں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو تحفے دیتے ہیں مبارک باد پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ مبارک باد پیش کرنا یا پھر ان کے مذہبی تہوار میں چاہے کوئی بھی مشرک ہو کوئی بھی کافر ہو غیر مسلم ہو عیسائی ہو یا کرسماس ڈے ہو یا پھر ہندو ہو یا کوئی بھی غیر مسلم طبقہ ہو ان کے مذہبی تہوار میں مبارک باد پیش کرنا اس میں شرکت کرنا اگر اس تہوار کی تعظیم کے ارادے سے ہو تو یہ کفر ہے وہ خارج از اسلام ہو جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسا شخص دوبارہ تجدید ایمان کرے شادی شدہ ہو تو دوبارہ نکاح کرے اور کسی پیر شریعت سے مرید ہو تو دوبارہ مرید بھی ہو جائے اور اگر اس تہوار کی تعظیم کے ارادے سے مبارک باد نہیں دیا یا پھر اس کے تہوار میں شرکت نہیں کی بلکہ یوں ہی شرکت کی تعظیم کا ارادہ نہیں تھا پھر بھی ناجائز اور حرام ہے فتوہ تاتار خانیہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص پچاس سال اللہ کی عبادت کی اور نیروز کا دن آ گیا یہ نیروز مجوسیوں کا ایک تہوار ہے اور اس میں اس نے اس نیروز والے دن کے تعظیم کے ارادے سے اس میں شرکت کی تو اس کے پچاس سال کی عبادت برباد ہو گئے اور وہ کافر ہو گیا اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہوا منہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے شمار کیا جائے گا اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ کرسماس ڈے ہو یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی غیر مسلم کا مذہبی تہوار ہو اس میں شرکت کرنا مبارک بات دینا تحفہ تحائف لینا یا دینا یہ اگر تعظیم کے ارادے سے ہو تو کفر ہے اور بغیر تعظیم کے ارادے سے ہو تو پھر بھی ناجائز اور حرام ہے تو اس بات کو ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہے جب بھی کرسماس ڈے آئے پچیس دسمبر کا دن اس میں آپ اس میں شرکت نہ کریں شوشل میڈیا پر جو لوگ کرسماس ڈے کے بارے میں لکھتے ہیں اور مبارک بات دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے استغفار کرے تجدید نکاح تجدید ایمان کرے اور بچیں دوسرے لوگوں تک بھی آپ یہ بات شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے اور ان کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے